نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کرکٹ کارناوہ میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا میں کیا چاہ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ نے یاد ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کی اور ویرات کولی نے افغانستان کے خلاف سینچری کی وہ سارا اپنا ایشیا کا بھول گیا اسی کو پیکش کر دیا انہوں نے ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بابر آزم نے سینچری کر دی مگر یہ سٹرائیک ریٹ 131.5 تھا جبکہ ڈیویڈ وارنر کا 147.3 ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ نکمہ ہے وہ تو خیر تین سال بات تھی ویرات کولی کی تو وہ 71 سینچری تین سال سے اٹکیوی تھی اس لئے اس کی تلیہی امپورٹنز تھی مرڈا تو کوئی امپورٹنز تھی چار کیچ چھوٹے ہیں اس کے چار کیچ چھوٹے ہیں سینچری تو ہو گی سینچری تو ہو گی سینچری ہو گی یہ چار کیچ چھوٹنے کو تو رمیز پھر میں قدرت کا نظام کہوں گی بیکز اس قدرت کا نظام is very famous these days کیونکہ ویرات کی انہیں جو تھی وارل کلاس تھی ورل کلاس تھی انڈر پریشر بڑی مشکل شوٹس انہوں نے کھیلی مگر جیسے میں نے کہا اور میں نے ٹیم سے بات بھی کی تھی کہ بہت زیادہ ہم سیچویشن کو اوور انیلائز کر کے دیکھیں آخری اوور میں سولہ رنس تھی شاید یا چودہ رنس تھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے رنس تھی تو اگر وہ آپ کو چار چوکے مارتے ہیں چھے بالوں میں یا تین چھکے لگا دیتے ہیں چھے بالوں میں تو آپ سلوٹ کریں جی کہ آپ ڈیزرونگ وینر ہیں اور آپ جیت گئے ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ جو ایک طرح سے انیلیسز کا پریلیسز ہوا نا وہ جو پریشر میں آئے جس کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکل گیا اور میں ہمیشہ اس ٹیم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک کہ سلور ویر نہیں ہوگا ہمارے کبرڈز میں آپ کی اس طرح سے ورل لیول کے اوپر عزت نہیں ہوگی یہ مقابلے جو ہوتے ہیں نا ٹنس مقابلے بڑے ضروری جب آپ پیسی بی کے چیئرمنٹ آپ خدا بنے ہوئے تھے آپ سے پوچھا گیا ویرات کولی کی جو سنچری آئی تھی اتنے سالوں کے بعد افغانستان کے حلاف تو وہاں پر انہوں نے رمیز راجے نے یہ بولا تھا کہ ویرات کولی کی سنچری کوئی بڑی سنچری نہیں تھی افغانستان والوں نے خود ویرات کولی کو سکور بنوائی اتنے کیچ چھڑے تو کوئی بڑی ہننگز نہیں تھی یعنی کہ ویرات کولی کو مزہ آتا ہے ویرات کولی بہت اچھا بلے باز اس کی اننگز بہت کمال کی تھی تب تو آپ نے بولا تھا کہ کوئی اچھی اننگز نہیں تھی ویرات کولی کی تب تو آپ نے ایسے باتیں نہیں کی تو اب جب آپ کی نوکری چھن گئی ہے آپ وہاں پر زمین پر آگئے ہیں تو آپ کو یہ باتیں آنے لگی ہیں انڈیا میں جا کرکٹ کا لیول بہت اوپر ہے جی تو یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا اب آپ کو یہ باتیں کیسے یاد آگئی یعنی کہ دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا ہم جاو انڈیا کو مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے دو بار انڈیا کو را دیا دوسری بار دوسری طرف جاو انڈیا میں کام کرنے کی جاو اپنے خواہش